اسی سیکشن سیون میں ایک چیز ہو رکھی گئی ہے وہ اس میں کہہ رکھی گئی ہے کہ اب میاں بی بھی ان میں طلاق ہو گئی ہے اور طلاق محصر بھی ہو گئی ہے طلاق محصری سیٹیفکیٹ بھی جاری ہو گیا ہے لیکن میاں بی بھی کہتے ہیں ہم سے تو گلتی ہو گئی بڑی ہم نے اپنی زندگی ہاں مہا خراب کر لی ہمارے بچے بھی پریشان ہو گئے ہیں یا ہمارے اگر ان کے بچے نہیں ہیں تو پھر بھی سوچتے ہیں بھئی ہمیں ایک دوسرے دور نہیں ہونا چاہیے تو ہم تو ایک آئیڈیا لائف بزار سکتے تھے ہم جو ہے وہ دبارہ جو ہے کٹھے ہو جاتے ہیں تو اس سیکشن جو سیون ہے اس میں سب سیکشن سکس ہے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے اس میں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ ایسی صورت میں جو ہے وہ میاں بھی بھی جو ہے وہ دبارہ شادی کر سکتے ہیں ان میں کوئی ایسی پبندی نہیں کہ وہ ایک انٹرویننگ میریج جو ہے کریں گے یعنی جس کو حلالہ کہتے ہیں وہ ایک انٹرویننگ میریج کریں گے اور انٹرویننگ میریج کے بعد جب اس عورت کو جو ہے وہ طلاق ہو گئی اس شخص ہے تو پھر وہ دبارہ اس شخص کے ساتھ شادی کر سکتی ہے ایسی کوئی جو ہے وہ شرط نہیں ہے اس سیکشن سیون سب سیکشن سکشن سکس ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے تحت آپ جب آپ کی جو ہے وہ بی بی سے طلاق ہو جاتی ہے کسی شخص کی تو وہ دبارہ جو ہے طلاق محصر ہونے کے بعد جو ہے وہ دبارہ شادی کر سکتے ہیں ان میں کوئی ایسی قدگہ نہیں لیکن اس میں چیز رکھی گئی کہ اس میں صرف جو ہے وہ تین موقع جو ہے وہ دیئے گئے مثلا ایک دفعہ شادی ہوئی طلاق ہوگی دبارہ شادی ہو جائے گی پھر اگر طلاق ہو گئی تو پھر شادی ہو جائے گی اور پھر اگر طلاق ہو گئی تو پھر جو ہے وہ شادی نہیں ہوگی صرف تین موقع دیئے گی ہے اس میں پھر اگر کسی نے کرنایا تو پھر intervening marriage جو ہے وہ لازمی ہو جاتی ہے لیکن کوئی پاگل ہی ہوگا کہ وہ تین دفعہ جو ہے وہ طلاق نہیں کر دوبارہ جو ہے وہ کٹھے ہونے کی کوشش کریں یہ صرف اسی صورت میں ہے جب کسی سے گلتی ہو جاتی ہے تو یہ section 7 sub section 6 میں جو ہے جب یہ فقہہ نے اور جو علماء اکرام تھے جنہوں نے یہ ordinance بنایا انہوں نے یہ چیز رکھ دی گئی تاکہ یہ ایک مغال خلالہ دور کر دیا جائے گے خلالہ جو ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں کی اس کو ہاں ہاں شامل کر دیا گیا ہوا ہے اور اسی کو سوچ کر لوگ جو ہے وہ دوبارہ بعد نہیں ہوتے تو یہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ section 7 sub section 6 جو ہے یہ اس طرح کا جو concept ہے اس کو جو ہے یہ بالکل کلیر کر دیتا ہے تو اس لیے اگر کسی کی شادی ہوئی اطلاق ہو گئی اور وہ دوبارہ کٹھا ہونا چاہتے ہیں تو section 7 sub section 6 کی روشنی میں کوئی ایسا جو ہے ان کے لیے مسئلہ نہیں وہ دوبارہ شادی کر کے تو جو ہے وہ دوبارہ بات جو ہے وہ ہو سکتے ہیں اس میں کوئی ایسا جو ہے وہ ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے تو اس لیے جو طلاق کا طریقہ بتایا گیا ہے وہ یہی بتایا گیا ہے اس section میں کہ وہ طلاق کا جو ہے وہ نوٹس بیجے گا اگر وہ نوٹس نہیں بیجتا تو پھر اس کو جو ہے وہ قید کی سزا اور جرمانہ ہو سکتا ہے اور تین وینوں سے پہلے جو ہے وہ طلاق محصر نہیں ہوگی جس دن سے نوٹس پہ ہوئی تھا یونین کونسل میں اس دوران اگر کوئی چاہے تو دوبارہ بعد ہو سکتا ہے طلاق کو اٹرا کر سکتا ہے اور جو چیرمن ہے وہ ایک سالسی کونسل بناتا ہے جس میں فریقہ میں صلاح کنوانے کی کوشش کی جاتی ہے اگر وہ صلاح نہ ہو سکے تو پھر طلاق محصر ہو جاتی ہے اور جو پریکننڈ عورت ہے اس کی جو طلاق ہے وہ اس کی پریکننسی کے بعد ہی جو ہے محصر ہوتی ہے اگر اس کی پریکننسی جو ہے وہ نبیلوں سے زیادہ چل جائے اور چھتا اس میں جو ہے وہ چیز جو میں نے آپ کو بتائی کہ وہ یہ ہے کہ اگر فریقہ جو ہے وہ دوبارہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کسی انٹرویننگ میریج کی اور کسی حلالے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے وہ دوبارہ کٹے ہو سکتے ہیں کوئی ایسا جو ہے ان پر شریف ذر بھی نہیں آئے گا کیونکہ ریاست نے قنون بنایا ہے اگر کوئی شریف لیازے چیز غلط بھی ہوگی تو اس کا بوجھ ریاست پر ہے آپ پر نہیں اور ریاست پر اس کا بوجھ نہیں ہوگا بلکہ ان خبرانوں پر ہوگا جنہوں نے کوئی غلط قنون بنایا ہوتا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس پر جو ہے فیڈرل شریعت کوڈ نے بھی یہ سیکشن ڈسکس ہوا انہوں نے بھی اس پ کورٹ بھی موجود ہے اور سپریم کورٹ بھی فیڈرل شریف کورٹ کا پہنچ موجود ہے کبھی اس سیکشن سیون سب سیکشن سکس کو جو ہے وہ غیر شریف جو ہے وہ غیر اسلامی قرار نہیں دیا گیا تو اس لیے آپ یہ چیز میں اپنا معنی میں شغل یہ کلیر رکھیں اگر کسی کی طلاق ہو گئی ہے وہ بات ہونا چاہتا ہے تو وہ بات ہو جائیں کوئی ایسی بری بات نہیں اور قنون بھی زیادہ دیتا ہے موسیقی